اسلام علیکم شرائع دستو سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ اور میں ساتھ ہیں جناب اجاد مسعود صاحب اور حماد وزنبی صاحب پاکستان کے دو بڑے نام پر تجزیہ کار اور صحافی اور ایک مدت گزری ہے دشت کی سیاہی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ انہوں نے دیکھے ہیں تو آف دو کیمرہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ کس چیز پہ بات کیجئے تو میں نے ان دونوں عباب کے سامنے سوال رکھا کہ مجھے بتائیے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو ہے میں پہلے حماد صاحب سے پوچھوں گا حماد صاحب یہ حقیقی آزادی کس کو کہتے ہیں اس پر وجہ سے بڑے اچھی روشنی ڈالیں گے لیکن میں اقتدائی کو جملے بول دیتا ہوں حقیقی آزادی کا یعنی ہم اس وقت وہی محبوب دے رہے ہیں جو خان صاحب جس طرح سوال کرتے ہیں اس کے تو کیونکہ ان کی وجہ سے ہی یہ اختلاع جو ہے آج سننے میں آ رہی ہے اور مقبول بھی ہے تو حقیقی آزادی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو مجھ کو یعنی ایک سیاسی نعرہ ہے وہ تو سب آپ جانتے ہیں اور ان کے حاملین جو ہیں ان سے بھی جب بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب جو ہیں اور وہ آپ اتنا ایرشنل نہ سمجھئے انہیں کہ وہ بے سر اپاوڑ رہے ہیں تو دراصل ایک یہ سیاسی نعرہ ہے یہ ان کے حاملی بھی ہم سے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو اتنا سنجیدہ نہ لیا جائے تو میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ جو باؤڑی رکھا ہے اس کو آپ نے زیادہ سلی لے گیے کیونکہ یہ ناتیزی آزادی نہ آزادی یہ تو کچھ اور ہی ہے یہ تو ایک سیاسی نعرہ تھا جو انہوں نے نتلتے ہوئے لگایا اور اچھا لگایا اس سے ان کے کم از کم جو ساتھی ہیں اور ان کے جو فائمز ہیں اور ان کی فالوئنگ ہیں ان سب کو ایک چارج کو اس سے آزادی بینا چاہتے ہیں تو امریکہ کو آپ اگر ڈالی نکال ہے تو سب کوش ہوتے ہیں بالخصوص وہ لوگ جو یعنی دور سے امریکہ کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑی آلی شان زندگی ہے اور انجار بھی نہیں پاتے ان کی اقاس مرومی بھی ہے اور جو لوگ یا پاتے ہیں حتیٰ کہ وہ بھی اقاس طرح کا اس میں چام محسوس کرتے ہیں حتیٰ کہ امریکہ میں رہنے والے جو لوگ اور جو وہاں کے رہنے والے جن کے رشتدار یہاں پر رہتے ہیں ان کے رشتدار بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے مائلے میں کہا ہے کہ آپ اس جنسے میں ضرور جائیں اور حقیقی آزادی کی جدد جوہر سے شامل ہو جائیں تو یعنی مغرب امریکہ بڑی شروع کے حوالے سے حقیقی آزادی کا کوئی مفتی نہیں نہیں ہے یہ آئیڈیل باتیں اگر ان سے حق ہے لیکن ان خان صاحب سے تو پھر ہم یہ ایک اور ڈیبیٹ بن گئے لیکن خان صاحب یہ کانٹیکس پر اگر رکھیں تو حقیقی آزادی کا ایک جو مراہ حصہ ہے جو تو یہ ہو گیا اچھا اب دوسری حقیقی آزادی اگر خان صاحب کا اشارہ جو ہے وہ اسٹیمشمنٹ کی طرف ہے کہ یار ہمیں ایک خاص طرح کے ہم گرفت میں ہیں اور جنوریت تو ہی تنپ نہیں سکی ہے اور ہمیں اب آزادی چاہیے ہیں یعنی ہمیں آئین کے عمل کرنے کی آزادی ہمیں لوگوں کی امنگوں کے مطابق حکومت سے چننے کی آزادی چاہیے ہیں اگر وہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہوتے تو ہم ان کے حرابہ جستے میں شامل کریں کیونکہ وہ یہ کہہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جتنی دفعہ بھی ذکر کیا ہے میر جا فضیر صاحب یہ وہ جو وہ کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ بھی تو وہ جو حقیقی آزادی کا مفہوم خان صاحب کے پیش نظر ہے وہ ناقابل فہم وہ صرف حقیقی آزادی سے جو معنی سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ساتھ لیا جائے ہم حق ہیں ان الحق کا نعرہ لگاتے ہی ہو اور وہ کہتے ہیں جو میرا ساتھ نہیں دیتا وہ برائی کے رستے پر ہے وہ شہر کے رستے پر ہے حتہ چاہتے ہیں کہ وہ شرک کے رستے ہیں یہ بھی ان حقیقی آزادی اگر ان سے ہٹ کر میں دو فکریں بولوں تو حقیقی آزادی کا اگر مفہوم یہ ہے کہ ایک ملک کے شہری اپنی حکومتیں چننے میں اور پھر اس کے بعد ان حکومتوں کو رائے راست پر رکھنے کی آزادی اگر ان کو حاصل ہے یعنی دوسرے دوسرے لفظوں میں سادھا جوان میں بھی یہ کہ اگر ان کو اپنے حقوق جس حد تک بھی حاصل ہے کہ جب دو جوادان حقوق تو کبھی کوئی دمسہ میں پاکیج نہیں ہے کہ سب کو حقوق دے دیا گئی ایسے نہیں ہوتا اس کی بھی ڈمیٹس ہوتے ہیں جن کو آپ مسلسل پوش کرتے ہیں اور اپنے لئے حقوق کا زیادہ اپنا جو سفیر ہے اس کو بڑھاتے جاتے ہیں کہ یہ آزادی شہریوں کی آزادی بھی اسے سمجھے جاتا ہے اور ریاست کی آزادی بھی اسی سے مشروع ہوتا ہے تو انٹرنیشنلی جب ہم کہتے ہیں کہ بھی ہمیں آزادی چاہیے تو ہم یہ بہت ہی خروف زبان میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر اگر جو دوسرے ملکوں سے ہمارے تانوکات ہیں تو وہ ایک ایسی بنیاد پر ہیں جس میں ہمارا بازو مروڑ کر ہمارے قومی مفاد کے خلاف ہمیں مجبور رکھے جائے سکی یہ اس کی بنیادی جو میں سمجھے جاتے ہیں ورنہ تو آپ حکوم کے سب بندی ہوئی ہیں ایک نظام ایسا ہے اور اس کو اور بلکہ مجھنا چاہیے اس میں معاشی بالخصوص اور اس کے علاوہ بھی جیسے اب سے علاوہ آیا ہوا ہے ایک وہ آفات آتی ہے یا کوئی اب ایسے وائرس بھی ہم نے دیکھا ایک آیا اس کے علاوہ بھی لوگ پر بشاہ 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 بھی آگے بڑے تو حکوم انتوں کا کوپریشن ایک دوکھرے سے یہ ایک علیہ دا چیز ہے لیکن آزادی کا وقوم وہی جو میں نے عرض کر دیا کہ ہم اپنی قومی مفاد کے خلاف اس لیے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اکانومی کے اعتبار سے یا اپنی سیکیورٹی کے اعتبار سے کسی بلک پر یا ملکوں کے ایک بلوک پر تو ہم اسے اگر بھی نہ رکھے اور ہم اپنے قومی مفاد کے خلاف کوئی یعنی جیسے ہم اگر مرانا چاہیں گے اس پائپلائنٹ آجائے بھی آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے ہمارا تو نقصان ہوتا ہے تو اسی طرح اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں حرص کیا میں ایسی شاید ضرورت مثالیں ہوں کہ ہم اگر کوئی ڈیم ایسا بنانا چاہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنی کمیونٹی کہیں کہ ہم آپ کو اس کے لئے فرنڈ نہیں کریں گو اس لیے کہ اس سے کسی کے پانیوں پر اثر پڑ جاتا ہے جو ایک ایسی میں نے مثال بھی تو ہم یعنی قومی مفاد کے خلاف اگر ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا تو ہم اسے آزادی کی بنیادی شرط تفظیم کرتے ہیں جی جناب اب یہ بجاز صاحب سے پوچھیں یہ موضوع بہت ہی پھیلا ہوا تو یہ تو اب کہیں ہمیں سنتالیس سے آگے حضی کی آزادی کا مطلب ہے بجاز صاحب سے بھی جی بجاز صاحب بجاز صاحب مطلب وہ تو بتا دیا انہوں نے لیکن اگر این ہی کی اس کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جو ہیں نو اپریل کے بعد سے جو وہ بات کر رہے ہیں اور حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ ریفرنس دیتے ہیں نیوٹرلز کا نیوٹرلز کا نیوٹرل نہ رہنا یا نیوٹرلز کا نیوٹرل ہو جانا اور پھر اس کے بعد پہ در پہ جو ان کے حوالے سے ان کو جو بھی ہوا ان کے ساتھ مقدمات بنایا جا رہے ہیں دشترگتی کے اور دوسرے تیسرے بھائی میں تو اس کو ایک بہت پرانے مرض کی علامات میں سے ایک سمجھتا ہوں میرا ہم تینوں دوستوں نے کم او بیچ ایک ہی زمانے میں تعلیم پائی ہم نے تحریک پاکستان کے بارے میں پڑھا اور تحریک پاکستان جو ہے وہ بٹش انڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز تھی تحریک تھی ہمیں تحریک آزادی کے بارے میں نہیں پڑھا ہے ہم اس وقت بھی اور آج بھی پاکستان بننے کا مفہوم لیتے ہیں کہ ہم نے ہندو سے ازادی حاصل کی بہت حیرت کی بات ہے کہ یہ بات وہ کمیلیٹی کہتی ہے جس میں ساڑھے آٹھ سو برس جو ہے وہ ہندو اکثریت پر حکومت کر رکھی اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں ابتدا ہی سے جو ازادی نو آبادیاتی نظام سے حاصل کرنے کی راحت میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کچھ لوگ شامل نہیں تھے قیدی آزم محمد علی جناح انیس سو پانچ میں اور سبھی پہلے نورو جی کے ساتھ تھے تشمگپال گوکھلے ساتھ کے ساتھ تھے اشفاق حسن خان صاحب جنہیں پانسی پائی ہے حسرت مہانی جو ہے وہ تحریک آزادی کے مجاہدین میں سے ہیں لیکن جسے ہم مسلم لیگ کہتے ہیں اس نے مجھے بتائی کہ کہاں انگریز سے آزادی کا مطالبہ کیا ہے وہ مطالبہ جو اکتیس دسمبر انیس سو تیس کو لہور میں شادرہ کے مقام پہ بندت نہرو کی صدارت میں کانگرس نہیں کیا تھا کیا وہ کبھی مسلم لیگ نے پکیا ڈیوائیڈ 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 کا نالا لگایا گیا ہے مہارت 2014 میں جنگ ستمبر میں شروع ہو چکی تھی انڈیا جنگ کا حصہ تھا اور یہ ڈیویڈن اف اس کو یہ پارٹیشن جو اگر ہونا تھی تو جنگ کے بعد ہی ہونا تھی ٹھیک ہے تو میری رائے میں ہم نے اس وقت بھی ازادی کا مفہوم ٹھیک نہیں سمجھا ازادی کا مفہوم ہے ایک ملک کے عوام کا اپنے ملک کے وسائل پر فیصلہ سازی کا اختیار وسائل کی تقسیم پہ اختیار اپنے زمین پہ رہتے ہوئے اپنے عوام کا میار زندگی وہ جو بھائی نے بات کی ہے حماد صاحب نے کہ اپنے نوائندے جو چننے کا اختیار ہے وہ الٹیومیٹی اسی نظر سے اسی پوائنٹ آف ان سے ہوگا نا کہ یہ نوائندے ہمارے مفادات کے حفاظت کریں گے ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے اس میں ہم نے اس کو سمجھ لیا اور جان لیا کہ یہ ازادی جو ہمیں ملی ہے یہ کچھ بھی کرنے کے ازادی یہ کھلی چھوک والی ازادی نہیں ہوتی ہم نے اپنے ملک کے اندر انصاف کا ہر دروازہ بند کیا ہے ہم نے اس ملک میں ناانصافیاں کی ہیں اس ملک کے عوام کے ساتھ ریاست نے جرائم کیے ہیں ہم گنوا سکتے ہیں ہم بابڑا سے شروع ہوں گے ہم ڈھاکہ تک جائیں گے ہم جو ہے وہ احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے سلوک سے لے کے بلاس فیمی کے قوانین تک جائیں گے ہم عورتوں کے خلاف مکیازی قوانین سے لے کے چار مارشل لاؤن تک جائیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہمارے یہ ہمارا بجٹ تھا یہ ہمارے مسائل تھے یہ کہاں صرف ہوئے ہیں یہ کہاں صرف ہوئے ہیں ہماری ہم ہمارے ملک کے عوام اگر آزاد نہیں ہیں تو معاف کیجئے گا حقیقی حقیقی مقدر لوگوں کا اقتدار پر وسائل کی تقسیم پر اجارہ رکھنے والوں کی نشان نہیں اس کا نہ حوصلہ ہے عمران صاحب میں اور نہ عمران صاحب میں کوئی اس کی ضرورت ہے وہ تو ان کے ساتھ تعاون چاہتے ہیں اور یہ جو امریکہ سے آزادی کا مسئلہ ہے ایپسولوٹی نوٹ مالا دیکھیں ایک مفروضہ سوال پہ ہم اور مفروضہ ٹی وی چینل چلیں وہ تو سب اب آج مفروضہ ٹی وی چینل اور مفروضہ وہ اس ملک میں جو بات بہت آسان ہے میں چاترنگ کیس پہ حماد بھائی زیادہ بات کریں جب بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی تو جنمیلوں کا موقع تو قریب تھا نا فانسی جو ہے وہ مولوی مشتاق سیاست بھی کرنا تھی تو بے نظیر صاحبہ نے بلاخر میڈ ایٹیز میں جا کے کہا کہ بھٹو صاحب کی فانسی میں امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا کیونکہ اس وقت تک وہ یہی کہا جاتا تھا کہ امریکہ کے کہنے پہ بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی امریکہ کے کہنے پہ نہیں دی گئی جنرل اپنے اقتدار میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو یہاں تک ممکن ہو یا توسیر دی جا سکے تو لیکن امران خان صاحب امران خان صاحب کی حکومت تو امریکہ کے کہنے پہ ختم کی نا وہ دیکھیں ڈاناللو کا خط آیا اور پھر اس کے بعد ساری سازش رہے ہیں ان کا خط ان کا خط نہیں آیا پاکستان کے سفیر نے ایک مناسلہ بھیجا پاکستان کے سفیر نے ایک مناسلہ بھیجا وہ اس سے کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا یہ جو سفیر ہوتے ہیں موالک کے ان کے ساتھ ان کے ہر طبقہ فکر کے ساتھ جو ہے وہ ربابت ہوتے ہیں وہ ملاقات نہیں کرتے ہیں وہ مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں یہ ان کا جاب ہے ان کا یہ بھی جاب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو مطلقہ ملک کی جو ہے نا صورتحال سیاسی صورتحال جو ممکنہ سیناریو ہوتے ہیں اس کے بارے میں مطلقے رکھیں تو وہ وہ امریکہ کا سب سے بڑا غلام تو سعودی عرب ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب سے بھی انقطاع چاہیں نا وہ انہوں نے بھی اسرائیل کے جہاز کو اپنے اسے گزرنے کی اجازت دی ہے جو اے ای نے جو ہے جو میں ہم پہ بڑا احسان کیا ہے ہم میں ایک کروڑ ڈالر دیئے ہیں ان سے بھی کر دیئے ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ روابت قائم کر دیئے ہیں جو اس ملک کے حقیقی مسائل ہیں ان کی طرف عمران خان صاحب نہیں آنا چاہتے کیونکہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی دھارہ ہے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا جو پرانے طبیب استعمال کیا کرتے تھے وہ ذرا مناسب نہیں لے گے گا آپ جیسے سنجیدہ دوستوں ساتھ فارمل گفتگو میں لیکن عمران خان صاحب کی سیاسی کا دلالہ ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی 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 اس ملک کے عوام کے حقوق پہ اجارہ قائم کرنے والوں سے جا کے ملتا ہے اور اگر بہت سے لوگ جو ہے وہ وہ یہ وہ دھارہ ہے جو جمہوریت دشمن ہے یہ وہ دھارہ ہے جو وفاقی قائموں کے حقوق تسلیم نہیں کرتا یہ وہ دھارہ ہے جسے اٹھارویں آئینی ترمین سے خاص پرخاش ہے اس میں جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس تمہارے میں سنتیس بس گلتے تھے دوہزار دس میں تحت میں وعدہ کیا تھا دوہزار دس میں جا کے پورا کیا ہے خان صاحب صاحب نے کب اس کے بارے میں بات کی خان صاحب کب جو ہے نا وہ پاکستان میں جمہوریت کی بات خان صاحب بتائیں نا دیکھئے اگر ملک کے ساتھ دوستی کا کوئی ثبوت ہو سکتا تو میں کہتا ہوں تو بہترین نمونہ وہ ہوتا جب ملک پہ کوئی آکے قبضہ کر دیتا ہے تو مرشرف صاحب نے قبضہ کیا خان صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا سات اککتوبر دوہزار ایک کو امران خان صاحب ساتھ تھے ثبوت اس کا یہ ہے کہ اپل دوہزار دو کے اپلڈم میں خان صاحب کا وہ ویڈیو موجود ہے جس میں وہ حمایت کر رہے تھے اس وقت خان صاحب کو یہ نہیں مارنے لیکن مخالفت بھی تو کی انہوں نے مخالفت بھی تو کی مخالفت انہوں نے تب کی جب ایک اور صاحب نے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا تھا وہ ذرا حساس ماملہ جب ان کے مفاد میں یہ ہو گیا کہ مشورت صاحب کو اٹھانا ہے تب انہوں نے مخالفت ان کی مخالفت شروع ہوتی ہے دوہزار ساتھ میں پاکستان کے شہریوں کی پرویز مشورت سے مخاصمت اور پرخواب شروع ہوتی بارا کبھا بارا کبھا من نانوے کو شروع ہوتی بارا کبھا من نانوے کو جو ہے مشاہد اللہ غان صدق پہ آیا تھا اور بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑھا رہا ہے میں پیپلز پارٹی گانے لے دوستوں کا اور پیپلز پارٹی کا سیاستی جمال بہت اکرام کرتا ہوں لیکن پیپلز پارٹی نے اس موقع پہ صحیح صحیح جو دستوری اور جمہوری رویہ و اختیار نہیں کیا جنہوں نے ضیاء الحق کا مارشکلہ دیکھ رکھا تھا انہیں نہیں معلوم تھا کہ مارشکلہ کیا ہوتا پرویز مشورت کیا کرنے آئے اچھا احمد صاحب ایسا کیا ہو کہ ہم سمجھیں کہ عمران خان صاحب واقعہ تین سوپرمیسی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب اج کا جو جماعت ہے تحریک انصاف آہ وہ انصاف کی فراہمی کو جو ہے وہ اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے بات کرنے چاہ رہی ہے تو وہ ایسے کیا تین چار پانچ چیزیں ہو جس سے ہمیں یہ احساس ہو کہ ہاں عمران خان صاحب واقعی آہ رول آف لاغ کی بات کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہئے اداروں سے ان کی شکایت بھی ہے وہ اداروں کو آہ گالی تو نہیں اب لیکن انہوں وہ گھٹیاں ظہور کہتے ہیں تو وہ ایسے کیا کریں گے جس سے آپ کو یقین آجائے کہ واقعی طرح وہ آہ سوپرمیسی کی بات کر رہے ہیں کوئی طویل فہرس تو میں آپ کو نہیں اس کو جنوانا چاہتا لیکن جو آج کل گفتگو ہو رہی ہے میں اسی میں آپ کو ایک ایک بات سکتا ہوں کہ اگر وہ ایسا کچھ کریں تو ہم نے شاید چینج آف ہارٹ ہو رہا ہے اس عمر میں آکر ستر سال کی عمر میں صحیح لیکن انہوں نے ایک نئی بات سیکھی ہے اپنے تجربے سے جو انہوں نے حقوبت کی جو انہوں نے اسٹابلشمنٹ سے اگدیل کیا ان سے بے پناہ محبت کی اور پھر ایک وقت پر آکر وہ جلٹیٹ سیکھی مائنس ون کا کہتے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور ایسا کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو مائنس ون کر دیا جائے اور اس پر جتنے بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو ساتھ ان کی پارٹی اور وہ لوگ ہی بھی کہہ رہے ہیں کہ مائنس ون کے پہلے تجربات بھی ناکام ہوئے ہیں مائنس ون تو نہیں ہوتا تو یہ وہ نکتہ ہے نکتہ آغاز ہو سکتا ہے جس پہ وہ یہ کہیں کہ دیکھئے آپ نے مقبول لیڈرز کو نکالا چاہے ہم ہی اس کے بیانے کے شروع ہو لیکن نواز شریف کو غلط طریقے سے باہر نکالا گیا ایک مقبول لیڈر کو مائنس ون کرنے کا یہ طریقہ کا وقت نہ ثابت کیا اور ہم کوتا نظر تھے ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے جب آپ حوامی ایک رہنما کو ایک مقبول رہنما کو کچھ اپنے جب آپ اس کو نکل ڈالنے میں ناکام ہوتے ہیں اور آپ اس سے سرکش جانتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس پر کس طرح اس کو مائنس ون کر دیا جائے تو آپ نے نواز شریف پر حدیش کیا ایسے سے میں نواز شریف سے اگر شرماتے ہیں اور آپ کے کیلئے جو فلکٹ پر آئی بل ہی ہے تو پولیٹیکل بات ہی آمدی کرتے ہیں اگر چلو کہ یہ نہیں کر سکتے وہ تو پھر آپ لیاکتری ہاں سے شروع کر بھیجئے آپ مائنس ون کرنے کی کوشش تو کب بنا تھا جی پروڈا میرا خیال ہے پہلے سال ہی بن گیا تھا یہ انچاس میں بن گیا تھا یہ انچاس میں تھی جو ڈس کوالیفیکیشن کے آپ نے طریقے تو آپ کو ابتداص ہی کام کر رہے ہیں اب ڈو وغیرہ تو بات کی بات ہے اس سے پہلے یہ مقبول ترین رہنمات آپ کے ملکے اس وقت ان کو آپ نے مائنس وانی کو کیا تھا وہ ایک حکومت پہلے الیکشن میں مسلمی وغیرہ ختم ہو گیا جب پر روانا ہے پاکستان تو آپ نے ایک ادھر مہینے کے اندر ان کی حکومت کو چلتا کیا کیوں آپ نے اس آج بھی جو مائنس وان کا فارمولا ہے اس کی عملی شکر ہم نے وہ دیکھی اچھا میں اس سے بھی بلکہ آپ مہتوہ فاطمہ جنہ کا نام تو نہیں لیتے ہیں مائنس وانی تو ان کو کیا گیا ایک خاتون جس کے پیچھے سب لوگ اکٹھے ہو گئے وہ اب تب بوشہ نشنی کی دیگ ازارتنی تھی وہ کسی طرح آگئی لوگوں نے کہا بھی یہ ایک کاملی آدمی ان کو پامال کر دیا تو وہ تو آگے بھی اب تکڑا ہی لگ رہا ہے پاکستان کو بچائی ہے اور آپ کی خیر وہ تیار ہو گئی تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا ان کا اب آپ اس سے آگاہ ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا یہ نہیں گنوانا شروع کر دیں آپ کو مائنس وان کیا وہ توظہر مائنس وان ہو رہے ہیں حتیٰ کہ مجید و روان کو مائنس وان کرتے کرتے ہیں ہم نے مائنس مشرقی پاکستان کروا دیا ملک کی کٹو آ دیا مائنس وان کی تو خواہش تھی ہم پڑھ پئے تھے ہم یا اقتدار نہیں دینا یہ مدالی ان کو کیا اقتدار کی شکلیں ان کے بلے ان کے قسم اور ان کے پاس سے مچلیت یہ جو بھی باتیں تھی آپ سب جانتے ہیں تو وہ مائنس وان کی خواہش ہی تو تھی جو منتج ہوئی تھی پاکستان دو لخت ہو گیا تھی یہ ٹھیک ہے آپ پھر اس کا ذکر کیجئے نا آپ بتائیے گی یا ارے مائنس وان کی خواہش جو آیا آپ نے فانسی چڑھا دیا اب اٹھو صاحب کو مائنس وان کرتے ہوئے آج پچاس سال ہو گئے لوگ وہاں کہتے ہیں ہمارا یہ کانوی کا سن رہا ہوں آپ کو ہی نہیں آیا پوچھنے اور لوگ کیا رہے گی کیا کیا رہنے بار سا حکومت رہے تو ووٹ ڈالیں گے بھی یہ ہوتا ہے مائنس وان کا نتیجہ آپ قوم کو پکڑ لیتے ہیں یعنی قوم کو غصے کی حالت میں وہ آپ کو ایک ریونج فل ووٹنگ ہوتی ہے اچھاس سال ہونے کو آئے ہیں تو اسی طرح آپ نے یہ آپ نے نواز شریف کیا اس کے بعد دیکھیں نواز جی کو جیل میں رکھ کر ان کے ٹکٹیں واپس کرواؤ پارٹی اور دو انہیں سکتش کرنے کے بعد آپ کو الیکشن والے دن مرہنا ہو کر سامنے آنا پڑا اور پھر آپ کو الیکشنوں سے ہروانے کی آر ٹی ایس آر ٹی ایس بٹوانا پڑا اور پھر نواز جی پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی بن کر رہا سب سے زیادہ وہ پنجاب میں سن لیے تو ہاں یہ ساری مثالیں دیکھ کر آپ واضح کی تھی کہ مائنس ون کا فارمولا پہلے بھی ناکام ہوا ہے اور اب بھی ناکام ہوگا یہی سے سمجھ جائیں گے آپ بات کو سمجھ گئے ہیں اور اب آپ تو اسی ٹرک پر اسی ٹرک پر چڑ رہے ہیں جس پر نواز شریف کو سوار کروایا گیا تھا جی وہی اصل میں تنگیہ وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے یا ٹتہ